اسلام علیکم دوستو میں ہوں احواز بھوٹا اور آپ میرا چینل دیکھنا ہے بھوٹا بیلیٹی امید کرتا ہوں آپ خیر خیریہ سے ہوں گا اور میں بھی ٹھیک ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے چینل پر روز روز نئی نئی ویڈیوز ویلیج کی ویڈیوز میں لاتا رہتا ہوں آج میں آپ کو دوستو ایسے چور کی کہانی سنانے لگا ہوں جو کہ بہت ہی شاتف تھا وہ ہر گوہ میں ہر شہر میں جا کے چوریاں کرتا تھا اور گھار اپنے ہمام کھلاتا تھا لیکن اس کے گھار جو بھی گاتا تھا وہ پورے نہیں ہوتی تھی ایک دن کی ہوتی تھی دوسرے دن پھر ختم پھر وہ چولی کرنے چلا جاتا تھا بیٹا پیدا ہوا وہ آہستہ 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 بڑا ہوتا گیا جو ہی وہ چودہ پندرہ ساتھ کا ہوا اہاں گوہ سے نے کہا کہ میں کیا کروں مجھے بھی شاید اپنے والد جیسا کام کرنا پڑے گا دوسرے کے والے پروفیسر ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے بھی پروفیسر بنتے ہیں کسی کے والے محسن ہوتے ہیں ان کے بیٹے محسن بنتے ہیں میرے باپ کا تو پروفیشن ہی جو ہے نا پروفیشن ہی علاق گیا ہے وہ تو ایک چور ہیں اب میں چور کیسے بنو تو باپ نے کہا اس کے لئے میں کوئی چارہ نہیں ہے چلو آج پہلے رات میں آپ کو لے جاتا ہوں ایک بیار ایولوٹ نائل چوری کرنے وہ لڑکا مان نہیں میرا تھا کہ میں چوری نہیں کروں گا میں کسی اور کوئی علاق رام کروں گا والے کا کچھ دن میرے ساتھ گزارو آپ کو سارا تجربہ ہو جائے گا پھر آپ کو گورنے زورت نہیں پڑے گی تو دوستو آپ میں ہونے والی ہے سٹوری میں انٹراسٹ اب آگے پوری ویڈیو دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرئے گا تو دوستو وہ ایک رات ایک گورنمنٹ چوری کرنے کے لئے گئے گورنمنٹ چوری کرنے کے لئے جا رہے تھے تو بیٹے نے پوچھا اب آبا جانا ابھی کتنا سفر رہتا ہے جہاں ہم نے چوری کرنے ہیں اس نے کہا تھوڑا سفر آگے چلو تھوڑا سفر آگے چلو ابھی راستہ کمپریٹ آب کا ہو جائے گا تو چلتے چلتے گئے والے کا وہ آپ دیکھ رہے ہیں جس گھر میں سامنا جو انہیں دیا جدا ہوا ہے وہیں ہم نے چوری کرنی آئے تو بیٹے تھوڑا سفر مسکرائے اور پرشیام بھی ہوا اس نے کہا بابا جان آپ سارے زندگی کی چوریاں کرتے رہیں ہیں اس تو میں پاس آگے کی ikty وینی کہا اس کے والے نے کہا کہ ماں یہ چوریاں cuts wyd umas تو دوسری تیسری مرتبہ کر رہا ہوں دوسری تیسری مرتبہ کر رہا ہوں تو اس کے بیٹے نے کہا کہ آپ دوسری تیسری مرتبہ اس کے گھر چوری کر رہا ہوں تو اس کے گhouوں سفر聽 ابھی تک دیا بھی جانا ہوا ها ہے اور ہمارے گھر میں ابھیechے تکندھیرہ ہے ہمارا جہر میں دیا بھی نہیں جار رہا اور ہمارا تو آپ کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا تو دوستو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو والد کا اطyorumہ بہن ہے اگر اچھا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اگر اچھا نہیں ہے تو آپ دوسرا پرنشن بھی اختیار کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ضروری نہیں ہے جو والے سیپ کرتے ہیں ہم بھی وہی کام کریں یہ نسل سیسرا چلتا ہے جو غلط کام والے کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں تو اس چور سے اور اس کے بیٹے سے آپ سب اکسیجئے جا اللہ حافظ